اسلام علیکم اسلام علیکم اردو ان کی قومی زبان ہے تو اس میں اتنا برا ماننے کی کیا ضرورت ہے کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے دل میں اردو کے لئے بغض ہے اور اردو مطلب ایک چیز کو ایشو بنانا دیکھئے یہ ایشو بنانے کی بات نہیں ہے دیکھئے ہوتا ہے کیا اختلافات ہر سوسائیٹی میں ہوتے ہیں لیکن وہاں کے لوگ ان اختلافات کو جو ہے حل کر لیتے ہیں اگر آپ اپنی قوت اختلافات کے دیریکشن میں سرف کریں گے تو آپ تعمیدی کام کب کریں گے ہمارے حال اسی وجہ سے تعمیدی کام نہیں ہو پائے کہ کرپشن ہوتی رہی اور اختلافات ہوتے رہے اب اردو پہ کیا اختلاف کرنا انہوں نے اردو کو کوئی گالی نہیں دے دی انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ اردو زبان میں نہیں بولوں گا یا میں اپنے علاقے میں ڈسکارڈ کر دوں گا ایسی کوئی بات نہیں کہی بس ان کے اندر ایک تھرست ہے یا ایک پرائیڈ آف ہیس لینگویج وہ کہلیں آپ ہیس کلچر وہ ہے تو اس کا انہوں نے اظہار کیا تو اس میں کوئی اتنا زیادہ برا ماننے کی بات نہیں ہے اور ہمارے وہاں آپ آج ہر آدمی آفتاب اغبال بنا ہوا ہے آفتاب اغبال میں شکوا کریں یہ پوائنٹ اٹھائیں تو ان پہ سچتا ہے کیوں وہ وہ پڑھاتے ہیں اردو اپنے پروگرامز میں میں دیکھتا ہوں اور بلکہ میں سیکھتا ہوں ان سے تو وہ اردو سکھاتے ہیں ٹھیک ہے نا بہت سارے ایسے الفاظ جو ہم بھول چکے ہیں وہ ہماری صلاح کرتے ہیں اور ان کے والد صاحب تو آپ کو پتا ہے ایک بڑے مشہور شاعر ہیں اور پنجابی ہیں والدہ غالباً ان کی شاہد بھرے لیا لکنوں سے تھی کوئی صاحب بتا رہے تھے بہرحال انہوں نے ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اردو پڑھاتے ہیں اور ان کے سامنے کوئی جا کے ایسے کہے گا تو انہیں افسوس ہوگا لیکن اس میں بھی افسوس کیسی کوئی بات نہیں ہے دیکھئے زبانیں جو ہیں کسی کے برا کہنے سے ختم نہیں ہو جاتی اچھا کہنے سے بن نہیں سکتی یہ ایک تدریجی بتدریجی ایک عمل ہے جو آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے اور الفاظ جو ہے وہ خود بخود پھر اس کو ان لفظوں کو اپنے اندر سموتی جاتی ہے سمیٹتی جاتی ہے یہی اردو کے ساتھ ہوا ہے اب ہندوستان میں اردو کو ختم کرنے کی کتنی کوشش کی گئی کیا اردو ختم ہو گئی نہیں آج بنگلہ دیش میں نیپال میں اور جو قریبی عرب ایمریٹس تک میں عربی تک اردو سمجھنے لگے ہیں بولنے لگے ہیں تو وہ ایک کمیونکیشن کی زبان ہے ایک خوبصورت زبان ہے جو آپ کے کام آتی ہے آج دیکھئے پاکستان میں کمیونکیشن کیسے ہوتا ہے اگر ایک سندھی جو پشتوں نہ جانتا ہو ایک پشتوں جو سندھی نہ جانتا ہو جب وہ واپس ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں وہ اردو میں بات کرتے ہیں اردو کمیونکیشن کراتی ہے تو اس میں ساتھ دیتی ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے ہاں ان کو احساس ہونا چاہیے کہ بھئی یہ قومی زبان ہے ایسے نہ کہیں لیکن اگر انہوں نے کہہ دیا ایشو نہیں ہے اور بہت سارے اہم ایشو ہیں وہ کومن گراؤنڈز جھونڈیے جو ہمارے درمیان میں کومن ہیں نہ کہ ان چیزوں ان نکتوں کو اچھالا جائے کہ جو کومن نہیں ہے جو فساد کا باعث بنے چند اشار اردو کی اردو کے چاہنے والوں کے نام بہت ضرور سنیے اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہلی اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہلی میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہلی موسیقی موسیقی موسیقی